بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹاک رکھیں اور اپنی زمان میں رکھیں آمین سمامین اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں صبح کی نماز کے بعد میں اپنے سین کی سیار کرتی ہوں اپنے پھولوں کو دیکھتی ہوں کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو پانی دیتی ہوں ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے پھول بہت ہی پیارے کے لئے ہوئے ہیں صبح صبح میں اپنے سین کو دیکھ لیتی ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے سارا دن میں اس کو دیکھتی رہتی ہوں ماشاءاللہ گھر میں میں نے بہت پیارے پیارے پھول لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اکتنے پیارے پھول ہے ماشاءاللہ میتونسی کے پھول ہے گلاب غیر کے پھول بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگے ہوئے ہیں گار ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے لگتا ہے پھولوں سے دولہ کہہ رہا ہے کہ ماما باہر کی طرف چلتے ہیں آج باہر موسم بہت اچھا ہے تقریبا ہم موسم چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں کافی دنسی پاڑ گئی ہے تقریبا سات وجہ کا ٹیمہ اور بہت بہت ہندیرہ ہے ابھی بچے وغیرہ سکول جا رہے ہیں پلیز اپنے بچوں کا دیان رکھا کریں آج کال بچوں کو بہت سارا پکڑا جا رہا ہے دولہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت چلا گیا اسے اندر لے گیا جائیں گے اب ہم ناشتہ بنائیں گے پھر دیکھیں ماشاءاللہ پھول بہت پیارے کھلے ہوئے ہیں دل کرتا ہے پھول دیکھتے رہے ہیں چلیں اب کچن میں چلتے ہیں ماشاءاللہ ناشتہ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں یہاں پہ میں کیمرہ آن کرنا بھول گئی نہیں آن کیا تھا تو میں نے جو رات کو بچا ہوا سالن تھا گھوڑی علو کا اسی سے میں علو گھوڑی کا پراثہ بنا رہی ہوں اس کے اندر میں نے تھوڑی سی لال میچ وہ تھوڑا سا نمک کو ڈال دیا تھا تاکہ پراثہ ذرا تیستی بن جائے اس کا علیہ میں سچی طرح دیستیگی کا نیا ڈیباج ہم نے کھول لیا ہے پہلے ہمارا ہتم ہو گیا تھا جو ہم نے رات کو آٹھا گوند لیا تھا میں رات کو آٹھا گوند کے رکھ دیتی ہوں صبح در جلدی ہوتی ہے تو یہ رات کو جو بچ گیا تھا آٹھا اسی کے ہم آپ پراثہ بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے میں اس کے پیڑے تیار کر لوں گی چائے ساتھ مار رہی ہے ماشاءاللہ چائے کے بغیر تو پراثہ کا مزا ہی نہیں پہلے ہم نے چھوٹے چھوٹے بنا لیے ہیں چلیں اسے بیل لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے چھوٹی روٹیاں بیل لیں گے پہلے مینو میں چھوٹے چھوٹے بیللن چلیں зв کہ جنو منوس نے چھوٹے چنس میں نے بنا لیا تھوڑا سا بیلن کے ساتھ اسے کار لیں گے یہ جیسا ہو جائے توا ہمارا گرم ہو چکا ہے پراتھا ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں ہلکی آنچ پہ ہم اسے بنائیں گے تو بہت اکریسپی اور بہت مزدار بنے گا دیسی گی سے میں پراتھے بناتی ہوں آپ کے پاس اگر ڈالٹا گی ہے وہ ڈال سکتے ہیں آئیل بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں دیسی گی سے بناتی ہوں بہت مزدار پراتھے بنتے ہیں اس کی سیڈ چینج کریں گے دو سے تین منٹ کے بعد اس کی دوسری سیڈ چینج کریں گے ہلکی آج پہ بنے گا تو پراتھا مزدار بنے گا اندر تک پکے گا یہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزدی کا پراتھا تیار ہو گیا ہمارا اتار لیتے ہم اسے اسی طرح ہم سارے پراتھے بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پراتھا ہمارا بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزدی کا پراتھا بنے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ساتھ میں ہم نے چار نکال لیا چائے اور دہی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزدی کا پراتھا بنے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں رکھیں گے دعاوں میں یاد انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسی طرح کی ہم یمی یمی سی ریسیپی آپ کے لئے کے لئے کے آتے رہیں گے آپ پلیز ایک چھوٹا سا کمانڈز ضرور کیے کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی اور اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ موسیقی